دوستو سدام حسین 28 اپریل 1937 کو ایران کے ٹکریت سہر میں پیدا ہوئے تھے یہ وہی سہر ہے جہاں پر کبھی صلاح الدین ایوبی جیسے سیر پیدا ہوئے تھے سدام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد یعنی کی آپ کے پتا اس دنیا سے چل بسے تھی اس کے بعد میں آپ کے ماں نے آپ کی پروریس کی تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں سدام حسین کی ماں آپ کو لے کر بغداد سہر میں چلی گئی اور وہی پر رہ کر آپ کی پروریس کرنے لگی سدام حسین نے بغداد میں رہ کر ہی سائنس اور ٹکنولوجی کی تعلیم آسل کی تھی سدام حسین نے دنیا کی سب سے محصور یونیورسٹی زامیہ الکاہرہ سے تعلیم آسل کی تھی پھر کچھ دنوں کے بعد میں سدام حسین ایک بہترین کمانڈر بن گئی تھی صدام حسین ایران کے سب سے طاقتور مسلم حکمران تھی صدام حسین نے اپنے 36 لیٹر کھون سے ایک قرآن پاک بھی لکھوایا تھا جو آج بھی ایران کی ایک مسجد میں موجود ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ صدام حسین نے اس کے لیے لگتار تین سالوں تک اپنا 36 لیٹر کھون دیا تھا تب جا کر پوری قرآن پاک صدام حسین کے کھون سے لکھی گئی تھی اس قرآن کو امو المرین مسجد میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے صدام حسین نے اپنے دور میں ایران کو سب سے مضبوط ارث ورستہ والا دیس بنا دیا تھا یہی وجہ تھی کہ صدام حسین کی راز میں ایران کے لوگ بہت زیادہ خوصال زندگی جی رہی تھی صدام حسین نے ایران میں بڑے پیمانے پر مسجد مندرسی اور اسپتال بنوائے تھی سن 1980 میں یونائٹیڈ اسٹیٹ نے اس کے لیے صدام حسین کو یونیس کو آوار سے سمانت بھی کیا تھا صدام حسین نے ایران کے لیے جو کیا وہ آج تک کوئی بھی حکمران ایران کے لیے نہیں کر پایا ہے ان کی دورے حکومت میں ایران سائنس اور ٹکنولوجی کے معاملے میں آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا تھا صدام حسین نے اپنے حکومت میں بڑے پیمانے پر لیبورٹری بنوانے کا کام بھی کیا تھا جن سے بہت سارے ویگیانک پیدا ہوئے صدام حسین کی حکومت میں ایران قادرونک مسائلوں کو بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس کو دیکھ کر امریکہ جیسا مضبوط دیس بھی کافنے لگا تھا انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے کئی بار صدام حسین کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی یعنی کہ کئی بار صدام حسین کا قتل کرنے کی ساجس بھی رچی گئی تھی اسی لئے صدام حسین جب بھی کبھی باہر نکلتے تھے تو پہلے ان کے ہمسکل کو گاڑی سے روانہ کیا جاتا تھا تاکہ دوسمن کے نظر صدام حسین پر نہ پڑ جائی اور صدام حسین محفوظ رہ سکی دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ صدام حسین ایران کے پہلے ایسے سکس تھی جن کی ہر چیز کو یعنی جن کے ہر کھانے پینے کو ویگیانک اور ڈوکٹر ٹیسٹ کرتے تھی یعنی کی چیک کرتے تھی اس کے بعد ہی کھانا پینا صدام حسین کو دیا جاتا تھا صدام حسین نے اپنی پوری زندگی ایران کو طاقتور اور سب سے مضبوط دیس بنانے میں لگا دی تھی صدام حسین اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی رات کو سکون کی نین نہیں سو پائی تھی صدام حسین کب اور کہاں پر ہوں گی یہاں بات ان کے خود کی علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوتی تھی صدام حسین نے ایران میں پہلی بار سکتی کے ساتھ میں قانون لاغو کروائی تھی ان کی دوری حکومت میں نتاؤں کو ایسو آرام کی زندگی جینے کی منعی تھی صدام حسین نے اپنی حکومت کے کئی منتریوں کو صرف اس لئے برخواست کر دیا تھا کیونکہ وہ مہنگی مہنگی اور لگجری کاریوں میں گھومہ فرا کرتی تھی اور خوب سجدہ سکر ان کے سامنے آیا کرتی تھی دوستو صدام حسین نے اپنے راج میں صرف ایک سال میں ہی اتنے زیادہ عویسکار کر دیئے تھی کہ جن کو دیکھ کر امریکہ جیسا مضبوط دیس بھی ڈرنے لگا تھا کہ کہیں صدام حسین بھی پرمانو بم کا عویسکار نہ کر دی کہیں ایرانک بھی پرمانو بم والا دیس نہ بن جائی اسی در کی وجہ سے پھر امریکہ نے ایک بار بہانے سے ایرانک پر حملہ کر دیا تھا پھر امریکہ اور بریٹین نے مل کر صدام حسین کو 148 لوگوں کو مارنے اور پرمانو بم رکھنے کا الزام لگا دیا تھا اور ایرانک میں اپنے اپنی سیناؤں کو اتار دیا تھا پھر جورج بس کے اسارے پر صدام حسین پر مقدمہ چلایا گیا تاکہ وہ صدام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکیں امریکہ نے صدام حسین کے دو وکیلوں کا صرف اس لئے قدر کروا دیا تھا کیونکہ وہ دونوں صدام حسین کی پیروی کر رہی تھی صدام حسین کے خلاف فیصلہ سنانے سے ٹھیک پہلے جج کو بھی بدل دیا گیا تھا اور پھر وہی ہوا جیسا امریکہ اور اسلام کی دشمن چاہ رہے تھی پھر تیس دسمبر دو ہزار چھے کو صدام حسین کو فانسی دینے کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا فانسی سے ٹھیک پہلے صدام حسین نے وضو بنایا نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر چہرے پر مسکان لیے فانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے چلے گئی اس وقت صدام حسین کے دائیں ہاتھ میں قرآن تھی اور بائیں ہاتھ میں تسبیح اور ایک مسئلہ تھا فانسی پر چڑھنے سے پہلے صدام حسین نے قرآن کو ذلات کے حوالے کیا اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ میں فانسی کے پھندے تک پہنچ گئی مزمے میں دہست کا ماحول بن چکا تھا لیکن صدام حسین کے چہرے پر ایک الگی طرح کا سکون نظر آ رہا تھا ہم آپ کو یہاں بھی بتا دیں کہ فانسی سے ٹھیک پہلے صدام حسین نے ایک کوٹ کی مانگ بھی کی تھی اور یہ مانگ انہوں نے صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کی تھی اس وجہ سے پھر صدام حسین کو آخر میں کوٹ دینا ہی پڑا تھا جب صدام حسین سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے آخری وقت میں کوٹ کی مانگ کیوں کی ہے تو صدام حسین نے جواب دیا کہ آج بہت تیز سردی پڑ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب مجھ کو فانسی کے پھندے پر لے جایا جائی تو اس وقت سردی کی وجہ سے میرا جسم کافنے لگ جائی جس کو دیکھ کر میری قوم کے لوگ یعنی میرے ایران کے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارا لیڈر موت کے ڈر سے کاف رہا ہے دوستو جس دن صدام حسین کو فانسی دے گئی تھی وہ جل ہزا کی دست حارق تھی یعنی کہ وہ دن بکرائید کا دن تھا اس دن مسلمان ایک طرف اپنے اپنے قربانی کے جانوروں کی قربانی دے رہی تھی وہیں پر صدام حسین خود اپنی قربانی دے رہی تھی یعنی کہ بکرائید کے دن امریکہ صدام حسین کو فانسی پر لٹکا رہا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ فانسی پر چڑھتے وقت صدام حسین کے ماتھی پر بلکل بھی سکن یا کوئی گم نہیں تھا اس وقت صدام حسین کے جبان پر قرآن پاک کی آیتیں جاری تھی اور یہی نہیں صدام حسین نے اس کالے کپڑے کو بھی پہننے سے منع کر دیا تھا جو عام طور پر فانسی پر لٹکنے سے پہلے کیدی کو پہنایا جاتا ہے دوستو صدام حسین وہ پہلے انسان تھی جن کی موت کا منظر پوری دنیا نے لائیو دیکھا تھا صدام حسین کو جب فانسی کے لیے لے جایا جانے لگا تھا تو اس وقت ان کی افاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھی وہ سب کے سب رونے لگی کیونکہ انہوں نے آج تک ایسا مضبوط اور بہترین انسان نہیں دیکھا تھا ایسا اتھیاس میں پہلی بار دیکھا گیا تھا کہ کسی ایران کی پرشیڈنٹ کی موت پر امریکی سینہ کی لوگ بھی آنسو بہا رہی ہوں صدام حسین کو فانسی دیے جانے کے بعد میں امریکہ کا ایک سرکسیا کرمی جس کا نام ایڈم جورسر تھا انہوں نے روتی ہوئے بتایا کہ ہم نے صدام حسین کے ساتھ میں بہت بڑی گداری کی ہے ہم ان کے ہتیاری ہیں دوستو صدام حسین نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی جب امریکہ نے انہیں فانسی دینے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت امریکہ کے بہت سے سینکوں نے اپنا استفاہ دے دیا تھا امریکی خوفیہ اجنسی کے مطابق اگر صدام حسین تھوڑے دنوں اور جندہ رہ جاتی تو آج مجید اکسا مسلمانوں کی ہاتھ میں ہوتی دوستو ہم آپ کو یہیں بھی بتا دیں کہ صدام حسین کا مغبرہ ہمیشہ سے بیوادوں میں راہ ہے کیونکہ آج ایران کے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ صدام حسین کو جس قبر میں دفنایا گیا تھا اس قبر میں صدام حسین کی بوڑی آج موجود نہیں ہے اب صدام حسین کی بوڑی کہاں گئی اس بارے میں لوگوں کی الگ الگ ویچار ہیں مگر اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ صدام حسین کی بوڑی کہاں گئی اور وہ کہاں پردفن ہے دوستو یاد رکھیں امریکہ نے صدام حسین کو فانسی ضرور دی ہے لیکن وہ لوگوں کی دلوں سے صدام حسین کی محبت کو نہیں نکال پائی ہیں سچ تو یہ ہے کہ صدام حسین آج بھی مسلمانوں کی دلوں میں جندہ ہے آج صدام حسین کسی کے لئے ہیرو ہے تو کسی کے لئے ویلن ہے کچھ لوگ صدام حسین کو گدار مانتی ہیں تو کچھ لوگ اپنا مسیحہ مانتی ہیں صدام حسین کو آپ کے اس نظر سے دیکھتے ہو یعنی کہ صدام حسین آپ کے لئے کیا ہے آپ صدام حسین کو اپنا ہیرو مانتی ہو یا اپنا ویلن مانتی ہو آپ اس بات کو کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور اپنی اپنی رائے دینا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت سکریہ